بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حاشبی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات نومعی چھوٹی عدالت کا بڑا فیصلہ فیصلے کے بعد کی صورتحال حکومتی حلقوں میں کوہرام برپا ہے عمران خان کے خطاب کے چند اہم نکات خان صاحب نے سائفر توشہ خانہ اور الکالی ٹرس پر باؤنسر سے حملہ کیا سائفر معاملے کی ساری گلیاں ساری سڑکیں جنرل باجوہ چوک پر جا کر کھلتی ہیں پوچھ سکو تو پوچھ لو یہ مطالبہ ہے عمران خان کا اور پھر مریم نواز نواز شریف اور زرداری توشہ خانہ سے لی گئی بی ایم ڈبلیوز اور مرسیڈیس کا حساب کیوں نہیں دیتے بلاول ہاؤس یہ کس کے پیسوں سے بنا عربوں روپے کس نے لگائے اور دبائی میں آپ کو بتا دیں ایک خبر ہمارے پاس پروگرام میں ہم ضرور سے رکھیں گے کچھ انتہائی اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں مریم نواز کی نواز شریف کے بغیر پاکستان واپسی ہے نونلی کے حل کے کیا سوچ رہے ہیں مایوسی کی ایک لہر نظر آ رہی ہے نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے اور پھر کیا اس برس انتخابات کا چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا ان تمام خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے لیکن ویورس سب سے پہلے آپ کو بتائیں اب تک کی سب سے بڑی خبر اسلامباد کی عدالت ہے جس نے یہ فیصلہ صادر کیا تمام تدبیریں الٹی پڑ گئی تمام پلاننگز دھری کی دھری رہ گئی تمام بیانی زمین بوس ہو گئے فیصلہ آ گیا پاکستان کی سب سے چھوٹی عدالت کا اور تمام بڑے بڑے جتنے لوگ عمران خان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں یہ فیصلہ ان تمام کاوشوں پر پانی پھیڑ دے گا عمران خان صاحب کو جو فیصلہ سنایا گیا اور بری کیا گیا ہے جج صاحب کی طرف سے آپ کو بتائیں اس فیصلے کے مطابق عمران خان کو نو مئی کے مقدمے میں نامزد کرنا بدنیتی ظاہر کرتا ہے دو مقدمات میں فیصلہ یہ جاری ہوا دسٹرک انسیشن جرج اسلامباد کے ہیں جن کی طرف سے یہ فیصلہ جاری کیا گیا نو مئی واقعات پر دو مقدمات میں زمانت کا یہ فیصلہ جاری ہوا جس نے اس سارے واقعے اور جس طرح نو مئی میں عمران خان کو قصور وار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان سب چیزوں کے پر خرچے اڑا کر رکھ دیئے اسلامباد کے دسٹرک انسیشن جرج کی طرف سے نو مئی کے واقعے پر تھانا شہزاد ٹاؤن میں درج دو مقدمات پر عمران خان کی زمانت کو منظور کیا گیا اور اس کے بعد یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ایڈیشنل سیشن جرج فرق فرید کی طرف سے دو مقدمات میں چار چار صفات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ جاری ہوا فیصلے کے مطن کے مطابق پروسیکیوشن کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ عمران خان پر اکسانے کے الزام اور جرم کے درمیان کیا تعلق ہے آپ نے کیس بنا دیا آپ کیس لے کر چلے گئے میں آپ کو متعدد بار یہ بات کہتا رہا کہ جب یہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں چلیں گے وہاں پر قانونی نکات کے اوپر بحث ہوگی پروسیکیوشن نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری اور عمران خان کا لوگوں کو اکسانا یہ ایک پلیننگ تھی آپ کے پاس ثبوت اگر ہیں تو قوم کے سامنے رکھیں عدالتوں کے سامنے رکھیں لیکن پروسیکیوشن بری طرح نکام ہو گئی اور یہی پیغام ہے ان تمام جی ایٹیز کو ان تمام لوگوں کو جو نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر تو بناتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تصویریں ان کی کارکردگی بینگر پروسیکیوشن یا جی ایٹی کے ممبران کی حیثیت سے جب آپ لیڈ کرتے ہیں اسے کسی طرح بھی آپ کو وہ کامیابی جو ہے وہ نہیں مل سکے گی جس کے آپ نے خواب دیکھے ہیں ویورز آپ کو بتا دیں پروسیکیوشن کے بارے میں عدالت نے کیا لکھا عدالت کہتی ہے کہ پروسیکیوشن کو ثابت کرنا ہوگا کہ چیئرمن پاکستان دری کے انصاف کے حسانے سے جرم سرزد ہوا فیصلے کے مطن میں یہ کہا گیا کہ پروسیکیوشن کے مطابق امران خان کا ویڈیو بیان ہی ایک ثبوت ہے جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے اسلام آباد روانگی سے پہلے احتجاج کا حوالہ ضرور دیا لیکن عدالت ہی سمجھتی ہے کہ اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے کہاں کہاں پر جا کر حملے کرنے ہیں احتجاج کرنا ہے اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جیرمن پی ٹی آئی کا بیان وقوع کے حوالے سے نہیں تھا یہ بھی عدالت نے اس بیان کو جس کی بنیاد پر پروسیکیوشن جو ہے وہ اچھلکود کر رہی تھی پرشلے کئی دنوں سے اس کو ہمیشہ کے لیے بٹھا دیا کیونکہ وہ خطاب تھا اور لوگوں کو ایک پیغام تھا کہ اگر میری گرفتاری ہوتی ہے تو احتجاج ہوگا لیکن یہ کہنا کہ احتجاج کہاں پہ ہوگا یہ پروسیکیوشن اسٹیبلشن نہیں کر سکی ان کے بیان میں عوام کو اکسانے کے حوالے سے کچھ موجود نہیں ہے فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ پروسیکیوشن نے چیرمن پی ٹی آئی کی متعدد ٹویٹس بھی بطور ثبوت پیش کی کہ دیکھیں یہ کس طرح لوگوں کو اکساتے رہے فیصلے کے مطن کے مطابق وقوعے کے وقت وہ گرفتار تھے یہ سمجھنا بھی عجیب ہوگا کہ چیرمن پی ٹی آئی نے خود اپنی ہائی کورٹ سے گرفتاری کروائی یہ سمجھنا خود اپنی گرفتاری کروا کر عمران خان کا تشدد پر مبنی سیکرٹ پلان بھی عجیب ہوگا کسی کو مقدمے میں پھنسانا پولیس کی جانب سے مزاہکہ خیز طریقہ تھا ویورزر فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ چیرمن پی ٹی آئی کو مقدمے میں نامزد کرنا پولیس کی بدنیتی پر مبنی مقاصد ظاہر کرتا ہے پولیس عمران خان کو حراسہ کرنے کے سوا کوئی مقاصد نہیں چاہتی چیرمن پی ٹی آئی کی تھانہ شہزاد ٹاؤن میں درج دونوں مقدمات میں زمانت جو ہے کنفرم کی جاتی ہے یہ فیصلہ ان تمام طاقتوں کے خلاف تھا جو عمران خان کو جل کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہیں یہ فیصلہ ان تمام لوگوں کے خلاف تھا جو پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے مائنس کرنے کے خواب دیکھ رہی ہیں یہ فیصلہ لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف کے خلاف تھا جو بار بار اپنی تقریروں کے اندر یہ بات کہتے رہے کہ نو مئی کے واقعات ریاست کے خلاف ایک سازش تھی جبکہ خان صاحب خود کہہ چکے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ایک جرم تھا انہیں انصاف کے کٹہرے میں ضرور لائے جائے لیکن یہ بھی یاد رکھا جائے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی ازدری ان لوگوں کی شراخت ہونا بہتی ضروری ہے سیف سیڈی کے پروجیکٹس موجود ہیں جس میں کیمریز لگے ہوئے تھے وہ فوٹیجز کہاں گئی جب لوگ کو اکسایا جا رہا تھا اور لوگ اندر گئے ایسے اناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانا بہتی ضروری ہوگا ویورز آپ کو بتا دیں کہ اس کے بعد باقی اب کیا رہ جاتا ہے اس کے بعد نو مئی واقعے کی جی ای ٹی کی تحقیقات اور جو جی ای ٹی تشکیل دی جا رہی ہے ان کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے جب حکومت ثابت ہی نہیں کر سکی کہ کسی بھی کیس میں کہ عمران خان کا نو مئی کے واقعات سے کوئی تعلق ہے نو مئی مقدمات میں عمران خان کی نامزد کرنا کو نامزد کرنا بدنیتی پر مبدی ہے اسلامباد کی سیشن عدالت کا دو کیسز میں زمانت کا تفصیلی فیصلہ نو مئی بیانیے کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کرتا ہے اب اس پورے جو ایک سیاسی منظرنامہ اس فیصلے کے بعد بن رہا ہے اور اس فیصلے کے بعد کچھ انتہائی اہم سوالات ہیں عمران خان کو گرفتاری کے دوران عوام کو کیسے اکسانے کا جو ایک پروپاگنڈا کیا گیا یہ کیسے ممکن ہے اور ٹرائل کورٹ نے بنیادی سوال اٹھا کر عمران خان کے موقف کو درست ثابت کر دیا خان صاحب یہ کہتے تھے کہ یار میں تو گرفتار تھا اور مجھے ہی کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے لوگوں کو اکسایا گرفتاری میں سے کونسی ایسی ہاتھ لائن تھی جہاں سے عمران خان صاحب جو ہی ہدایت جاری کر رہے تھے اور اس وقت جب آپ کو کالر سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا گیا اور اس کے بعد ہم نے پورے پاکستان کے اندر ایک ریاکشن دیکھا عدالتی فیصلے کے بعد پروسیکیوشن اب کیسے ثابت کرے گی کہ عوام کا اکسانے کا جرم عمران خان سے سرزد ہوا آپ کو اسٹیبلش کرنا ہوگا چونکہ ایک عدالت کوئی فیصلہ دے دے اس کے بعد پروسیکیوشن اس فیصلے سے پہلے یہ ثابت کرنا اس پر یہ لازمی ہوگا کہ جناب کڑیاں کہاں ملتی ہیں ثبوت کیا ریکارڈ پر موجود ہیں کس کے کہنے پر یہ اتنا آسان نہیں ہوگا پھر جب آڈیوز ویڈیوز آئیں گی پھر ان کا فرنسک یعنی یہ پہلے دن سے چیزیں مشکوک تھی اب یہ جو جج ہیں ایڈیشن سیشن جج فرید کا اب یہ جو دلیرانہ عدالتی فیصلہ ہے جج کو داد کے ساتھ اب مزید سیکیورٹی بھی ملنی چاہیے داد سے کام نہیں چلے گا سیکیورٹی دیں اور اب ان کی زندگی کے لیے آپ دعا کریں اس ملک کے اندر ہر وہ کام ہو سکتا ہے جس کی آپ توقع بھی نہیں رکھتے اور لوگ جو ہیں انہیں راستے سے اٹھا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو پاکستان کے لیے بہتر جو ہے وہ لے کر آئے ایک کل کے لیے کیونکہ یہ جمہوریت سے جڑے ہوئے فیصلے ہیں اگر ایک جماعت قاب پاکستان کی سیاست سے مائنس کریں گے بھائی تو سیاست تو ہو جائے گی لیکن جمہوریت آگے نہیں بڑھے گی پھر یہ کچھ ہوگا کبھی بجلی مہنگی کبھی آٹا چور آپ کو ان لوگ ملیں گے کبھی چینی چور ملیں گے کبھی مافیاز جو ہیں اپنے گھروں کو بھریں گے اور گھر جو ہیں وہ گفٹ اربوں روپے کے آپ کو لوگ اسی طرح کریں گے تو اس نظام سے اگر چھٹکارہ حاصل کرنا ہے تو یہ وہ مقام ہے جہاں سے درستگی جو ہے وہ ہونا بہت ہی ضروری تھی یعنی عدالت جب کوئی فیصلہ دیتی ہے تو اس فیصلے کی ذریعے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں انصاف کا میار کیا ہے اگر چھوٹی عدالتی فیصلہ نہیں دے گی اور ڈر جائے گی کسی کہنے کے اوپر تو پھر معاشرہ اور پاکستان جیسا معاشرہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ پہلی بارش ثابت ہوگا یہ فیصلہ اور دعا کریں کہ اس جج کی جو ہے اس کی اللہ تعالی حفاظت کرے اور اسے سیکیورٹی جو ہے وہ ملنی چاہیے لیکن ایک پریشر ضرور آئے گا اس جج کے اوپر آپ کو بھی یہ بتا دیں کہ جو فیصلہ ایک ٹرائل کوٹ نے دیا وہ ہائی کوٹس سے کیوں نہیں آیا ہائی کوٹس کو تو معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کہاں کہاں پر باقیات اس نظام کے مافیاس کی موجود ہیں اور وہ کس طرح سسٹم کو اپریٹ کرتی ہیں ٹرائل کوٹ فیصلے کے بعد دو مائی واقعات پر بننے والی پانچ جی آئی ٹیز اور دیگر نو مائی کیسز کی کیا کانونیاں سے ترہے جائے گی سبریم کوڑ پاکستان کا ایک فیصلہ موجود ہے جس کا حوالہ ہم متعدد دفعہ دے چکے اور جج کی طرف سے عدالت کی سب سے بڑی عدالت کی جج کی طرف سے لکھا گیا کہ خان صاحب نے اس کے اوپر مضمت بھی کی اور وہ عدالت کے اندر موجود تھے اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اب ایک دوسری گواہی عدالت کی طرف سے آ گئی اب کیا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان برف پر گلنے جا رہی ہے کیا یہ ایک خبر ہو سکتی ہے اور کہا گیا ہو کہ چلو جی تھوڑا جا ریلیف دے دے مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ کسی نے سوال کیا تھا میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ اس کو بھی پروگرام میں شامل کر لیا جائے ویورز اب کچھ چیزیں خان صاحب کے خطاب کے حوالے سے اور یہ خطاب اس لیے بھی ضروری تھا چونکہ ایسے حالات میں جب خان صاحب کی تقریر نہیں دکھائی جاری ایک تعلق ہے عوام اور اپنے لیڈر کے درمیان اور یہ تعلق اس خطاب کے ذریعے مزید مضبوط ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اصل حقائق سامنے رکھے جا سکے چار مقدمات چار محاذ اور عمران خان کا چار انکشاف جو ہیں ان تمام مقدمات کے حوالے سے خان صاحب نے چار اہم باتیں کی ایک تو انہوں نے اپنے تین بڑے کیسز کے حوالے سے بہت ساری ایسے نکات جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے جن میں انہیں کسی بھی وقت جیل میں ڈالا جا سکتا ہے اور اس بار اس طرح جیل بھیجنے کی کوشش ہوگی کہ جلد زمانت بھی نہیں ملے گی ایک سائفر کیس ہے جی دوسرا القادر ٹرسٹ ہے تیسرا توشہ خانہ ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے اس خطاب میں شریف خاندان اور زرداری خاندان کی کرپشن کے قصے جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے توشہ خانہ میں کیا ہوتا رہا اور پھر نیب نے کس طرح فسیلٹیٹ کیا ہاؤس آف شریف کو اور چیئر بن نیب کو انہوں نے ایک پیغام بھی بھیجوائیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک ریاض کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ انکشافات کیے خان صاحب اپنے خطاب میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ لوگ کسی بھی وقت جیل میں ڈال دیں گے تو اس سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں رکھ دوں جن کیسز میں یہ مجھے جیل میں ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں پوری کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کو نگران حکومت کے آنے سے پہلے جیل بھی دیا جائے میڈیا پاکستان کا میڈیا یعنی ستر اسی چینلز جو ہیں اس وقت سرکاری چینل بڑے ہوئے ہیں اس لیے وہاں پر خان صاحب کی بات کو نہیں چلایا جا رہا پہلے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جناب سائفر معاملے کے اوپر خان صاحب کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سائفر معاملے پر تحقیقات نہیں ہوتی انتہائی اہم نقطہ یاد رکھئے گا اور اس کی وجہ بھی بتا دیئے اور ہماری اس بات کی تصدیق بھی کر دی کہ جب جس دن سائفر کی تحقیق ہوگی نام صرف ایک شخص کا رنکل ہے خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ تحقیقات نہیں ہوتی چونکہ اس میں جنرل باجوا کا نام آئے گا میں نے کمیٹی بنائی اور ایک جنرل جس کا ذکر خان صاحب کی طرف سے کیا گیا ان کا نام تھا جی جنرل تارک اس کو اس کمیٹی کا ہیڈ بنایا لیکن زائزی بات ہے کہیں سے پریشر آیا ہوگا تو جنرل صاحب نے معذرت کر لی اس کمیٹی کو لیڈ کرنے کے لیے اور پھر یہ بات خان صاحب کرتے ہیں کہ سپر کنگ نے سب کو قابو کر رکھا تھا کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ان اور ان کی مرضی کے بغیر کیا جرت تھی کسی کی کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے دے سکے یا پھر وہ کسی بھی فیصلے پر سرنداز ہو سکے یا پھر وہ کمیٹی جو بننی چاہیے تھی سائفر تحقیقات کے حوالے سے اسے لیڈ کر سکے یا ہیڈ کر سکے قاسم سوری صاحب نے بھی ایک انکوائری کا کہا آپ کو یاد ہوگا اور پھر سپریم کورٹ میں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایٹونی جنرل جو تھا وہ پریشر میں آ گیا اور مجھے یہ بات انعیم بخاری نے بتائی اور اس انداز میں بتائی کہ جناب آپ کا کیس جو ہے وہ پورے کا پورا ختم کر دیا آپ کے ایٹونی جنرل نے اور انتہائی کمزور کر دیا ہے چیف جسٹس کو بھی خط بھیجا گیا وہاں سے بھی کچھ نہیں ہوتا اور پھر خان صاحب نے آزم خان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آزم خان کا بیان میرے سامنے نہیں آیا صرف خبروں میں آیا ہے اور پھر ایف آئی اے کے بلانے کا مقصد کیا ہے یعنی مقصد تو صرف ایک ایک ہی ہے کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ایف آئی اے کے ذریعے یعنی کنٹرول ایف آئی اے کے ذریعے سب کچھ کروایا جا رہا ہے اب آجاتے ہیں جی القادر ٹرسٹ کیس پر اس پر خان صاحب نے کیا کہا خان صاحب ہی بتاتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ ایک صوفیزم کی یوریورسٹی ہے اس میں ٹکنالوجی اور دین کی تعلیم دی جاتی ہے القادر ٹرسٹ چل رہا ہے اس میں لوگ پڑھ رہے ہیں تو مجھے اس سے کیا فائدہ ہے اور پھر انہوں نے ایک بات اس کا ایک کمپیریزن کیا ہے اور کمپیریزن انہوں نے بلاول ہاؤس کے ساتھ کیا کہ آپ کیوں قوم کو نہیں بتاتے کہ ملک ریاض نے یہ بلاول ہاؤس کتنے عرب کا بنا کر دیا اور یہ پیسہ کہاں سے آیا پھر پچاس ملین پاؤنڈز کا بھی ذکر ہوا شریف خاندان کا اور یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جس کو خان صاحب نے آج اپنی تقریر میں اٹھایا اور ہم نے پچھلے دو سال پہلے یہ ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر بھی کی اور برطانیہ کے خبارات کیا لکھتے رہے کہ یہ جو ون ہائیڈ پاک تھا اسے جی خریدا گیا اور اس کو کس نے خریدا اور کس نے بیچا اور یہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے کہ نواز شریف کے بیٹے سے گھر خریدا اور آپ ان سے یہ پوچھے کہ نواز شریف کے بیٹے کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ وہ اتنی مہنگی پراپٹی یعنی اپنے دفتر کے بلکل سامنے والی پراپٹی جو ہے وہ خرید سکے یا اس کے بعد پیسے آئیں تیسری چیزی توشا خانہ ہے توشا خانہ کے حوالے سے خان صاحب نے ایک پوری ٹائم لائن رکھ دی کہ توشا خانہ سے کیا نکلا کس کی ذمہ داری ہے اور کون ریٹ لگواتا ہے کسی بھی گفت کا اور اس کا پروسیجر کیا ہے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ستر سال سے ایک قانون ہے کہ ایف بی آر اور فورن آفیس کے راستے گفت کی قیمت لگتی ہے اور پھر کوئی بھی اسے خرید سکتا ہے مجھ پر الزام ہے کہ آپ نے گفت کی قیمت کم دکھائی جس نے کم دکھائی اس سے پوچھیں جس نے کم قیمت لگائی اس سے پوچھا جائے میرا ٹیکس ریکارڈ ہے میں نے پیسے دے کر خریدی ہیں میں ثابت کروں گا کہ میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا ایک قیمت لگتی ہے نا وہ آپ نے دے دی اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ توشا خانہ کے تین کیسز ہیں ایک نیب چلا رہا ہے جی دوسرا ہے ایف آئی آر یعنی ایف جو آپ کا ایف آئی ہے وہ چلا رہا ہے اور پھر تیسرا جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان چلا رہا ہے یہ تینوں جگہوں پر ایک طرح کیس کیسے چل سکتا ہے اور کیا کسی کا ضمیر جاگے گا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحابہ آئے اور ان کا پاکستان مسلمین نون سے بڑا گہرا تعلق تھا انہوں نے کیا کیا انہوں نے انکار کر دیا کہ جناب میں چیرمن نیب نہیں بڑوں گا لہٰذا یہ ذمہ دارے کسی اور کو دے دیں اور پھر اس کرسی کے اوپر کوئی اور شخصی دا کر بیٹھ گئی خان صاحب یہ کہتے ہیں اور یہ سوال کیا ہے چیرمن نیب کو مخاطب کر کے کہ دوسروں کے زمانے میں بیس فیصد دے کر یہ لوگ تحائیف خریدتے تھے جبکہ میرے دور میں پچاس فیصد قیمت بڑھا دی گئی اور پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ غلط کیا دو سیاسی خاندانوں کی کرپشن کی داستانیں نواز شریف چھ لاکھ چھتیس ہزار میں مرسیڈیز لیتا ہے اور آپ گاڑی جو ہے کسی صورت بھی توشہ خانہ سے نکال نہیں سکتے اور پھر ہوتا کیا جی کہ ایک ہیروں کی گھڑی ہے جو چالیس ہزار میں لی گئی اور نیب کو یہ چیز نظر کیوں نہیں آ رہی ہے نظر آتی ہوتی کسی کے کہنے کے اوپر انہوں نے نا اپنی آنکھوں پر پر ٹی باندھی ہے مریم نواز کی بی ایم ڈبلیو گاڑی ہے جی اور پھر وہ کس طرح پیسے دیئے گئے یہ بھی قوم کے سامنے ہے یوسف رضا گلانی صاحب کیا کرتے رہے یہ بھی قوم کے سامنے ہے نیب چیف نے شباز شریف اور خاندان کی سات عرب کی انکواری کو بند کر دیا سولہ عرب روپے کی ایک اور انکواری بند کر دی گئی کیونکہ وہ قانون سے اوپر ہیں اور ابھی تک جو سب سے اہام نکتہ ہے نیویورز اس کے اوپر تو ہم چیک چیک کر مسلسل کئی برسوں سے بات کر رہے ہیں اور اکثر لوگوں کے میں کمنٹس پڑھتا ہوں جس میں وہ مایوسی کا اظہار کرتے ہوئی یہ کہتے ہیں کہ یار اب تو اب منی لانڈرنگ کی بات جو ہے وہ مت ہی کیا کریں چونکہ اس میں سے کچھ نہیں نکلنا آج بھی سوال زندہ ہے جواب کوئی دینے والا نہیں ہے اور سوال یہ ہے کہ ایون فیل فلیٹس کس پیسے سے خریدے گئے اور یہ پیسہ کہاں سے آیا اس کا کوئی جواب بھی دے رہا ہے یعنی اتنا مشکل سوال ہے کہ اس کا جواب ان کے پاس موجود تو ہے لیکن یہ جواب دینا نہیں چاہتے ہیں ویورز آپ کو بتا دیں کہ سوالے سے جو اہم سوالات اب کھڑے ہو گئے اور خان صاحب کی تقریر میں جو باتیں امپورٹنٹ تھی اس سے جڑے ہوئے پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے جڑے ہوئے چند اہم سوالات سائفر معاملے میں آزم خان کا مبینہ بیان بھی ان کی طرح لاپتہ ہے اور وہ بیان کہاں پر موجود ہے یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے اگر ہوتا تو سامنے بٹھا کر پوچھا جاتا تقاضی کیا جاتا اور ایک سو چونسٹ جو منجسٹریٹ کے سامنے جس طرح بیان دیا جاتا ہے اس کے تقاضی پورے کی جاتے لیکن یہ تقاضی پورے نہیں کیے گئے سائفر معاملے کی ساری گلیاں اور سڑکیں جو ہیں وہ جنرل باجوہ چوک پر جا کر کلتی ہیں اور ان سے سوال کیوں نہیں پوچھا جا رہا یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے اور پھر توشہ خانہ کیس بیک وقت الیکشن کمیشن نیب اور ایف آئی اے میں کس بنیاد پر چل سکتا ہے نواز مریم اور زرداری توشہ خانے سے کی گئی جو لی گئی جو بی ایم ڈبلیوز تھی اس کا حساب کیوں نہیں دیتے مرسیڈیز کا حساب کیوں نہیں دیتے توشہ خانہ تحائف کی مارکٹ میں کم جو قیمت ہے ذمہ دار متلکہ افسر ہے یا پھر امران خان اس کا بھی کون جواب دے گا اور پھر الکادی ٹرسٹ کیس میں ملک ریاض ابھی تک منظر سے کیوں غائب ہیں اور پھر ایک سو نووے ملین پاؤنڈز کا جو کھرا ہے وہ امران خان تک لوگ کیوں بار بار لے کر جاتے ہیں لیکن انہیں موں کی کھانے پڑتی ہے یہ تمام سوالات ہیں جس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ اب جو دوسرا محاص تھا جہاں پر آپ نے نومی کے واقعات امران خان کے خلاف کھولے ایک جج کا فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اور اب الکادی ٹرسٹ کے جو سوالات ہیں اس کا جواب بھی آپ لوگوں کو دینا پڑے گا کیونکہ آپ کے ساگے چلائیں گے یہ سوال آپ سے پوچھے جائیں گے لیکن آپ کے پاس اس کا کوئی جواب وہ موجود نہیں ہوگا ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ دبائی میں کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور دبائی اس لئے بھی امپورٹنٹ ہو گیا ہے پاکستان کی سیاست میں کیونکہ ایک تو زرداری صاحب بھاگ کر وہاں چلے جاتے ہیں اور پاکستان کے سیاستدانوں کا دبائی پہ کافی انفلوینس ہے عرشت شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی قوم کے سامنے ہے وہ کیا معاملات تھے کیا حالات تھے جن میں عرشت شریف کو یوئی اس کو بھی چھوڑ کر جانا پڑا اور جو خبریں ہم نے سنی اور جسان سے چیزیں ریپورٹ ہوئی اس کے تناظر میں ویورز دبائی میں مریم نواز اور جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور پاکستان واپسی ہو گئی ہے مریم نواز کی جو خبر ریپورٹ ہوئی ہے اور ایک مایوسی کی لہر ہمیں نظر آ رہی ہے نونلک کے کیمپ میں چونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ مریم نواز جو ہیں وہ پاکستان نواز شریف صاحب کو واپس لے کر آئیں گی لیکن ان کی واپسی نہیں ہو سکی اور خدشات بہت سارے موجود ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان واپس جاتے ہیں تو کیا ہوگا اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ مریم نواز ان کے آنے سے پہلے پاکستان جائیں گی مختلف کمپینز جو ہیں لانچ کی جائیں گی اور ایک پورا پلان بنایا گیا نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے لیکن ابھی بھی خدشات جو ہیں موجود ہیں اور یہ جو پلان تھا نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اس میں بہت سارے افس ان بٹس جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اب مریم نواز کی واپسی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے بغیری اور اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی کئی نہ کئی بات جو ہے وہ رکی ہوئی ہے اور بات آگے بڑھنے رہی ہے اب سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں جب ڈیلز جو ہیں وہ فائنل نہیں ہو رہی کس کو کیا ملے گا حصہ داری نہیں ہو رہی اور لوگ اپنی پوزیشن پر برقرار ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ سے جو ہے وہ ایک دوری اپنائے ہوئے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ صرف دکھاوا ہے یہ دکھاوا نہیں ہے اگر ان کی ڈیل ہونی ہوتی اور اگر ڈیل ہو چکی ہوتی تو دکھاوا کس کو تھا پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کو تھا مکمکہ کر کے تیرہ جماعتیں کٹھی ہوں اور حکومت چلائیں یہ دکھاوا نہیں ہے چونکہ عاصف علی زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ بلاول کو وزیعظم بنایا جائے صدارت ان کو دی جائے اور اب باری جو ہے ان کی ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تیرہ جماعتیں انہیں اس بات پر متفق ہونا چاہیے کہ جس کی جتنی سیٹس ہوں گی پنجاب میں یا کہیں اور یا وفاق کے اندر یا صبحوں میں اس حساب سے حکومت بنائی جائے اور پھر اس حساب سے عہدے جو ہیں وہ دیے جائیں گے ویورز آپ کو بتا دیں کہ ایک خبر الیکشن کے حوالے سے یہ بھی ہے اور لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس برس کیا انتخابات کا چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا اور جو گرینڈ ڈیموکرٹک الائنس کا جو ہے کہ انتہائی اہاں میں جلاس ہوا اور جو خبر ریپورٹ ہوئی ہے اس کے مطابق جی ڈی اے کے صدر ہیں جی پیر بگاڑا سرددین شاہ راشدی یہ کہتے ہیں کہ ان کے عام انتخابات جو ہیں یعنی ان کو عام انتخابات دوہزار تیس میں کسی طرح ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور اس کی بنیادی وجہ مردم شماری تحفظات اور دیگر باتیں جو کہی جاری ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ باکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتی ہے عاصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ کتنی دیر اس نگران حکومت اور اپنا بندہ کیا وزیعظم لگانے میں کامیاب ہوتے ہیں سندھ ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا اور سندھ جب ہاتھ سے جائے گا نگران حکومت آ جائے گی پانچ ماہ چھ ماہ سات ماہ کے لیے تو یہ گیپ کس طرح پورا ہوگا اور سندھ میں کس کو نگران وزیعالہ جو ہے وہ لگائے جائے گا اور حکومت جو ہے وہ کس طرح چلے گی اگر نگران وزیعالہ کسی اور کے کنٹرول میں آ گیا تو پھر عاصف علی زرداری ہاتھ پر ہاتھ دھرگے بیٹھے رہیں گے اور پھر ویورز یہ بھی انتہائی اہام نکتہ ہے کہ ابھی تک معاملات تیہ نہیں پائے کسی بھی سیاسی دھڑے کے اور کمیٹی کمیٹی جو ہے وہ کھلا جا رہا ہے اور ان حالات کے اندر جب تک گرین سیگنل نہیں ملے گا کہ انتخابات میں جائیں انتخابات نہیں ہوں گے اور یہ چاند انتخابات کا اس سال مجھے کم از کم جو ہے وہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا نون لیگ اس معاملے پر آن بورڈ ہے جبکہ دیگر جو معاملات ہیں وہاں پہ اب ڈلے نظر آ رہا ہے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جب آپ نون لیگ کے لوگوں سے بات کریں کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان آنے کی جلدی تھی لیکن انہیں گرین سیگنل نہیں ملا اور انہیں یہ کہا گیا اب اتتظار کریں کیونکہ عمران خان کا جو چپٹر ہے وہ کلوز نہیں ہوا تو اگر یہ واقعی یہ بات درست ہے کہ عمران خان کا چپٹر کلوز نہیں ہوا اتتظار کیا جا رہا ہے تو بھائی جن وہ تو آپ بھول جائیں کیونکہ عمران خان لوگوں کے دلوں کا وزریعظم ہے لوگوں کے دلوں کا لیڈر ہے اور جو لوگ دل میں بس جاتے ہیں یہ میں آپ کو ووٹر کی بات بتا رہا ہوں یہ کوئی چاپلوسی یا کوئی ہم یہاں پہ پاکستان طریقہ انصاب کا سیل نہیں چلا رہے یہ سرویز بتا رہے ہیں یہ پاکستان کی عوام بتا رہی ہے ایک بچہ آسٹریلیا میں وہ ویڈیوز کی وائرل بھی ہو رہی تھی وہ گیا سٹیج پر ایک طرف اس کے غالباً والد کی تصویر ہے اور دوسری طرف عمران خان کی تصویر ہے اور پھر اس نے تصویر کھنچوائی یہ محبت ہے یوت کی عمران خان سے جسے آپ جو مرضی نام دے رہیں اس کا مقابلہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو میدان میں کریں ووٹ کی طاقت سے کریں نہ کہ لوگوں کو اٹھا کر ان کی آواز کو بند کر کے مقابلہ آپ سمجھیں کہ ہو جائے گا مقابلہ جمہوریت کو اگر آپ نے زندہ رکھنا ہے تو سیاستدانوں کو مقابلہ میدان میں کرنا چاہیے ادروائز جو تیسری طاقت ہے جس کو بلاول نے تیسری طاقت کا نام دیا وہ لوگ جو ہیں اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں ویزی شو تھا آج کا ہمارا اپنا کمنٹس بھیجی کا چینل کو ضرور سبسرائب کریں اجازت دیجئے اللہ انگیبان